اسلام ایکم عزیز طلبہ آج ہم جماعت دوم کی اسلامیات پڑھیں گے دوسرا باب ہے ایمانیات و عبادات آج کا ہمارا چوتھا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان صفحہ نمبر ہے دس بیٹا یہ ہم سبق پورا پڑھ چکے تھے ہم نے پڑھائی بھی کر لی تھی اور اس کی حالی جگہ بھی ہم نے پور کی تھی اس کے سوالات کے جواب بھی ہم نے لکھے تھے ٹھیک ہے لیکن آج پھر اس کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے پتہ ہے آپ کو ہم اس کو پھر پڑھیں گے اس کی دھرائی کریں گے تاکہ یہ سبق ہمیں اچھا سا یاد ہو جائے تو بیٹا میں آپ سے آپ نے اس کی بلند ہونی کی تھی تو میں آپ سے چند سوالات پوچھتی ہوں آپ نے مجھے ان کے جواب دینے ہیں جیسے کہ ہمارا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بیٹا ایمان کا کیا مطلب ہے جی ہاں ویری گوڑ ایمان کا مطلب مان لینا یقین کر لینا یہ میں نے بہت اچھے سے آپ کو یاد کروایا تھا بیٹا اس پڑھائی میں سے آج ہم نے اس میں جو پڑھا تھا اور جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا تھا وہ سارا میں آج پھر سے ایک بار آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایک ورکشیٹ دوں گی جس میں حالی جگہ ہوں گی آپ جب اس سبق کو بہت اچھے سے سنیں گے جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں آپ خود اس کی بلند ہوانی کریں گے تو تب آپ وہ حالی جگہ پور کر سکیں گے ٹھیک ہے وہ ورکشیٹ آپ کی جائزہ ہوگا آپ نے دیکھنا ہے پھر بعد میں وہ حل کرنے کے بعد پور کرنے کے بعد پھر چیک کرنی ہے اپنی حالی جگہ خود کے کیا ہم نے یہ ٹھیک لکھی یا نہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت و رحمائی کے لیے نبی اور رسول بیجے کون بیجے نبی اور رسول اور اس کے بعد وہ انسانوں کو کس کا پیغام دیتے تھے اللہ کا کس کا پیغام دیتے تھے اللہ کا جی ہاں بیٹا آپ کو بتا ہے اللہ تعالی نے اس دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار پڑھیں میرے ساتھ اللہ تعالی نے اس دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے تو سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں آپ مجھے ویڈی گوڈ حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی کا نام جی ہاں آخری نبی کا نام ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا تو بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے لیے کیا بنا کر بھیجا گئے پتا ہے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گئے کیا بنا کر بھیجا گئے رحمت اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کا نام کیا ہے قرآن مجید بیٹا آپ مجید یہ بتائیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے بہترین نمونہ ہے کیا ہے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جوٹ نہیں بولا کیا نہیں بولا جوٹ کبھی جوٹ نہیں بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار تھے پتہ آپ کو کس لقب سے بکارا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے بکارا جاتا تھا صادق اور امین کس لقب سے بکارا جاتا تھا صادق اور امین کے لقب سے بکارا جاتا تھا کہ سچے اور امانت دار ہیں ٹھیک ہے بیٹا اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے تو ہم سے کون خوش ہوگا ویری گوڈ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ہم کس میں کامیاب ہو سکیں گے دنیا اور آخرت دانوں میں ہم کامیاب ہو سکیں گے بیٹا یہ ہمارا جو سبق تھا ایک بار پھر سے ہم نے اس کی درائی کی ہے آج میں نے اس میں جتنے بھی سوالات بن رہے تھے جو انفرمیشن تھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے اہم باتیں آپ کو پھر سے بتا دی ہیں اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی ورکشیٹ کی طرف اور ورکشیٹ میں ہیں خالی جگہ یہ خالی جگہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے اور پھر ان کو پور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے خود پور کرنی ہے یہ میں آپ کو بھی نہیں ان کا جواب بتاؤں گی کیونکہ آپ نے بلانہوانی کرنی ہے سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے اور یہ حالی جگہ خود پور کرنی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ورکشیٹ ہماری پہلی حالی جگہ ہے نمبر ون اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ڈیش بھیجے اس کو آپ نے خود پور کرنا ہے نمبر دو ہے اللہ نے دنیا میں ڈیش پیغمبر بیجے اس میں آپ نے تعداد لکھنی ہے بتانا ہے کہ کتنے پیغمبر بیجے نمبر تین ہے پہلے نبی کا نام ڈیش ہے نمبر چار آخری نبی کا نام ڈیش ہے نمبر پانچ آخری کتاب کا نام ڈیش ہے نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو ڈیش کی تعلیم دی ٹھیک ہے کس کی تعلیم دی؟ یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے نمبر سات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی تمام دنیا کے لئے بہترین ڈیش ہے نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے نمبر نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ڈیش نہیں بولتے تھے آج کی ہماری دسویں اور آخری ہاری جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش اور ڈیش کے لکب سے پکارا جاتا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا دو لکب نے دیئے گئے تھے وہ آپ نے اس ہاری جگہ میں لکھنے ہیں آپ نے یہ ہاری جگہ پور کرنی ہیں بیٹا آج کی یہ ورگشیٹ جو ہے یہ آپ کا گھر کا کام ہے آپ نے یہ ورگشیٹ یہ جو حالی جگہ ہے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور پور کرنے ہیں خود پور کرنی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو بک سے دیکھ کر چیک کرنا ہے کیا آپ نے صحیح کی ہیں اگر کوئی غلط ہے تو اس کو آپ اچھے سے پڑھیں اور پھر پور کریں مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے اور اپنا سبق بہت اچھے سے مکمل کریں گے دیہان سے اس کو مکمل کریں گے جزا کرنا